عوض باللہ حمد شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو سپیس یعنی خلا میں اب تک 18 لوگ مارے جا چکے ہیں آج کی یہ افسوسنا کہانی ایک ایسے ہی آدمی کے بارے میں ہے جو اپنی موت کی وجہ سے مشہور ہے یہ آدمی خلا سے زمین پر گر گیا تھا اس کا نام ولادمیر ہول مور ہے ولادمیر 1927 میں رشیہ میں پیدا ہوا تھا اس وقت رشیہ کو سوتخت یونین کہا جاتا تھا صرف پندرہ سال کی عمر میں یہ آدمی ایک پائلٹ بن گیا دوستو 1955 میں امریکہ اور رشیہ میں ایک مقابلہ شروع ہو گیا تھا یہ مقابلہ خلا میں جانے کا تھا دونہ ملک ایک دوسرے سے پہلے اپنا سپیس پراغرم لانچ کرنا چاہتے تھے خلا میں انسانوں اور جانوروں کو بھی بیجا جا رہا تھا یہ وہ دور تھا جب پیس کرافٹ پر تجربات ہو رہے تھے اور خلا میں جانا کترے سے کھالی نہیں تھا اسی لئے اس دور میں بہت سے ایسٹروز نے اپنی جان پر کھیل کر خلا میں جانے کا فیصلہ کیا تھا جس میں کئی لوگ اپنی جان گوا چکے تھے ولادمیر انہی لوگوں میں سے ایک تھا 1964 میں ولادمیر نے اپنی پہلی سپیٹ فلائٹس کامیابی سے اپریٹ کر لی تھی دوستو خلا میں جانے کے بعد یہ آدمی کافی مشہور بھی ہو گیا تھا 1967 میں رشیہ نے ایک سپیس مشن کا پلین بنایا اس مشن میں ولادمیر کو خلا میں بیجنے کا فیصلہ کیا گیا ولادمیر کو اپنے سپیس شیٹل کو خلا میں لے جا کر خلا میں سپیس وارک کرنے تھی لیکن یہ کرنا انتہائی خطرناک تھا دوستو دراصل اس سے کچھ عرصہ پہلے رشیہ کے خلا میں بیجے گئے کئی سپیس شیٹلز تباہ ہو گئی تھے سپیس شیٹلز میں کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ولادمیر جانتا تھا کہ یہ مشن اتنا خطرناک ہے کہ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن یہ آدمی پھر بھی پیچھے نہیں اٹھا سپیسٹلز نے رشیہ کی حکومت کو خط بھی لکھے کہ اس مشن کو ختم کر دیا جائے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان دنوں رشیہ اور امریکہ کے درمیان سپیس وارڈ جاری تھی اور رشیہ کسی بھی صورت میں امریکہ کو پیچھے چھوڑنا چاہتا تھا دوستو اس مشن کو ختم نہیں کیا گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس سپیس کرافٹ میں لادمی سوار تھا اس میں دوستو سے زیادہ خرابیاں تھی اور اس نے تباہ ہونا ہی تھا 23 اپریل 1967 کو لادمی اپنے سپیس کرافٹ میں سوار ہوا 24 گھنٹے میں اس نے سولہ دفعہ زمین کے چکر لگائے سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا لادمی خوش تھا کہ یہ اپنے مشن کو مکمل کر لے گا لیکن پھر کچھ افسوسناک ایسا ہوا کہ اس کے سپیس کرافٹ کے پیڈل جن سے ان کو انرجی مل رہی تھی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے ولادمی کو اس مشن کو فوراً ختم کرنے کا حکم دیا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ولادمی کے سپیس کرافٹ کی راکٹس بریک بھی خراب ہو گئی تھی یہ زمین سے 23000 فٹ کی انچائی پر تھا دوستو جب بھی اس آدمی نے اپنا پیراشوٹ کھولنے کی کوشش کی لیکن اس کا پیراشوٹ کھل نہیں سکا اس کا سپیس کرافٹ بے کابو ہو چکا تھا 24 اپریل 1967 کو زمین پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ولادمی وہ پہلا آدمی بن گیا جو کہ اپنے سپیس کرافٹ میں ہی مارا گیا تھا اس کی آخری ریمینز کو اکٹھا کر کر اس کو دفنا دیا گیا تھا دوستو کہتے ہیں کہ یہ آدمی اتنی انچائی سے زمین پر گیرا تھا کہ یہ اپنے آخری وقت میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا بیل ہار ولادمر کی موت رشیہ میں ایک بہت بڑا حادثہ تھی اس کو امین وہ ویل فران سپیس کے ٹائٹل سے پکارا جاتا ہے یعنی ایک ایسا آدمی جو سپیس سے زمین پر گر گیا تھا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کا پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور پاس ہی مجود بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے تو دوستو میں دوبارہ حضیر ہوں گا ایک اچھی اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار لکھئے گا اللہ حافظ